آپ کو لگ ان ڈیٹیل اور آئی ڈی پاسفرڈ وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کب بھی کر سکتے ہو اینڈ میں جو آپ سکپ کرتے ہو وہ آپ کے واپس آتے ہیں کشن آج کا جو ہمارا ویڈی ہے وہ انٹری ٹیس کے سٹوڈنس کے لیے ہیں جو کہ میوٹ کوئس یا این ایڈی یا کسی بھی انٹری ٹیس کے لیے اپیر ہو رہے ہیں کیونکہ ریسنلی میوٹ کی انٹری ٹیس کنڈکٹ ہو رہی تھی اور اسٹوڈنس نے کافی ساری مسٹیکس کی تو میں نے سوچا آپ کو پہلے انفارم کر دوں تاکہ یہ مسٹیکس آپ سیم ریپیٹ نہ کریں کسی بھی انٹری ٹیس میں کیونکہ اگر یہ ٹیسٹ آپ انٹری ٹیس میں ریپیٹ کریں گے اور یہ مسٹیکس کریں گے تو آپ کے لیے کافی ساری پروبلمز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی انٹری ٹیس کبھی بھی بھول کے نہ آئے آپ دس بار چیک کریں اگر آپ کے پاس سلپ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو گیٹ پہ ہی روک دیں گے اور آپ کی انٹری جو ہے وہ نہیں ہوگی آپ ٹرائے کریں کہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ بے فارم یا نائی سی از اپروف آو ایڈنٹی رکھ لیں اگر آپ کے پاس پرنٹیڈ سلپ نہیں ہوگی چاہے آپ ان کو موبیل میں دکھا دیں یا بعد میں دکھا دیں تو آپ کے لیے وہ پروبلم کریٹ ہوتی وہ آپ کو انٹری نہیں دے دے اور سیکنڈلی ہی آپ میک شور کریں کہ آپ ٹائم پہ پوچھیں اور آپ آدھے گھنٹہ پہلے پوچھیں تاکہ آپ جو ہے اس پروسس میں جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تاکہ آپ کا جو ہے پروسس جو ہے پورا ویریفکیشن وارے سموت لی جو ہے وہ کیری آن ہو جائے تو میک شور کریں کہ آپ کے پاس سلپ پرنٹیڈ ہو اور آپ جو ہے سلپ اپنے پاس رکھیں اور یہ گھر پہ نہیں بھولنی ٹھیک ہے کیونکہ کافی سٹوڈنٹ وہ سلپ بھول گئے تو وہ ان کی انٹری نہیں ہوئی تھی اس کے بعد یہ پروسس ہوتا ہے اگر آپ سلپ بھول جاتے اور آپ کی انٹری ٹیسٹ وہ آپ کو دوبارہ گھر سیکڈ فیس میں اپلائے کرو گے آپ کو نیکس شیفٹ یا دوسری کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں لگا سکتے اب دوسری بات کہ جب بھی ویریفکیشن کے پاتھ آپ کو ارڈو ڈوڈیوریم میں پتھایا جاتا ہے تو ارڈو ڈیوریم کا فائدہ یہ لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اپنی نیرم کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ آپ پی�نے وہاں پہ آپ کا پانی کا سسٹم ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں اور گئی جو انوار منٹ ہے اس کو یcción کر سکتے ہیں ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا پانی کا سسٹم ہوتا ہے آپ اپنے کو ریلیکس کر سکتے ہیں اور انٹری ٹیسک اور یہ جو انورمنٹ ہے اس کو یوس تو کر سکتے ہیں آپ اس انورمنٹ پہ اپنے آپ کو ہے اڈجس سکتے ہیں آ کیا آپ گزر کہ آپ ریسٹ کریں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے یا آپ کسی جس کی نیڈ ہے تو آپ یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے امائنڈ جو ہے ایک انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ہے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے انٹری ٹیسٹ میں سے پہلے نروس نہ ہو آپ جو ہے ایک اچھے جو ہے مون میں ہو اور اپنے جو ہے موٹیویٹڈ ہو اس کے بعد آپ میک شور کریں گے کہ کافی سٹوڈن نے مجھے جو ہے انلوجیکلی کوشن پچھے کہ پیپر بیسٹ ہوتا ہے یا کمپیوٹر بیسٹ ہوتا ہے دیفنیٹی پیپر بیسٹ نہیں ہوتا کمپیوٹر بیسٹ ہوتا ہے تین سال سے میوٹ کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہی ہے اور آگے اب کوئی بھی پیپر بیسٹ ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہونے جا رہی اب جو بھی انٹری ٹیسٹ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ ہوتی ہے آپ کو وہیں آپ کو کمپیوٹر بیسٹ پہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ شفٹ وائز ہوتا ہے آپ کا فرس شفٹ ہے سیکنڈ شفٹ ہے آپ اگر فرس شفٹیں نہیں ہیں تو آپ فرس میں ہوتے ہیں اگر سیکنڈ میں ہیں تو آپ اپنے شفٹ کے ٹائم کے اکورڈنگ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں آپ کو لوگ ان ڈیٹیل اور آئی ڈی پاسفرڈ وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو سارا وہ کچھ بتاتے ہیں آپ کو جس وہاں پہ جا کے اپنی سیٹ پہ بٹھانا ہے وہ بھی آپ کو خود بتاتے ہیں آپ کو کہاں پہ بیٹھنا ہے تو آپ مائنڈ کے لئے کر لیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے سیکنڈلی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو جو ہے ٹیسٹ میں بلنک پین اور ساری پیج اور پین پروائیڈ کرتے ہیں جو رف ورک کے لئے کیونکہ کلکولیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کریں اس کو اس پہ کلکولیشن کریں جو بھی آپ کا رف ورک ہے اور اس چیزوں میں آپ گیٹ ٹی یوز ہوں کہ ہمارے پاس پین اور رف پیج سے جہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اناف ٹائم ہوتا ہے ون آور اور آپ کا جو ٹائمر چلتا ہے وہ اس کو دیکھ کے نروس نہیں ہونا ریلیکس رہنا ہے اور آپ نے آپ کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے اور اپنا جو ٹیسٹ کا ٹائم ہے پورا یوٹلائز کرنا ہے ایسے نہیں کہ ٹائمر جا رہا ہے اور آپ پہلے کوشن پہ اٹکے ہوئے ہو یہ میاریٹس رہتی ہے آپASS وگر سکتے ہو ان میں آپ اس کو آپ شکپ کردے ہیں وہ آپ کے واپس آگے ہیں کچھ ٹھیک ہے وہ وہ آپ کو واپس سی خواستے ہیں کوئی بھی کوشن چھوڑنا نہیں ہے سا ر ایسے آپ کو ٹیمٹ کرنے ہیں pointers کیسے یہاں پہ جو ہے نیگٹیو مارک نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کی کوئی بھی نیگٹیو مارکنے نہیں ہوتی تو آپ کوشش کریں سوحہ کیسے سوو کوشن کریں passatے ہیں کیونکہ بدل لاکل ہے اور سوچ رہے ہیں آپ کو اس کو انڈ میں کریں گے جب ٹائم ہوگا تو آپ اس کو سکپ کر لیں ٹھیک ہے نا وہ وہاں پہ آپشن ہوتا ہے اس کیپ کا ہی اس کی آئی پی والکہ ہوتا ہے اس کیپ کریں گے تو آپ کا وہ چوہے آفشن جو ہے کشن وہ آپ کا انڈ میں چلا جاتا ہے وہ آپ اس کیپ کشن میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے اس کیپ کتنے کی ہیں اور وہ آپ ان میں آپ وہ پھر سے اٹیمنٹ کر سکتے ہو آئی ہاپ یہ کافی ہیلپل ہوا ہوگا آپ یہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں کہ آپ کو سلپ نہیں ایڈنٹیٹی نہیں ہے تو آپ پرنٹ کر کے وہ لے کے چاہیں اور جو جو میں نے پوائنٹس بتائی ہوں وہ آپ کور کریں ہوفلی دس ویڈیو ویڈیو بھی ہیلپل فائر آل انٹیٹس کینیڈیٹس انٹیل دین تینکیو سو موڈ